تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ بس تاریخ پر تاریخ یہی ملتی ہے ملوڈ لیکن انصاف نہیں ملتا سال 1993 میں آئی فلم دامینی میں وکیل کا کردار نبار ہے سنی دیول نے جو کڑوا سچ ڈائیلوگ کے ذریعے سنایا تھا آج وہی کڑوا سچ بھارت کے لوگوں کے لیے زہر بنتا جا رہا ہے بھارت کے عدالتوں میں اتنے کیس پیننگ پڑے ہیں کہ اگر کسی 20 سال کے لڑکے نے کوئی کیس دائر کیا ہو تو اسے انصاف ملتے ملتے یا تو وہ بڑا ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا یا پوتا اسی تاریخ پر تاریخ کو بھگتا رہے بھارت کی سنسط میں قانون اور نیائی منتری ارجن رامی اگھال نے عدالتوں میں پیننگ مقدموں کے باروں میں جو آنکڑا پیش کیا ہے وہ چوکانے والا ہے دیش کے سپریم کورٹ 25 ہائی کورٹس ڈسٹرک کورٹس اور جو عدینیست عدالتیں ہیں ان میں پانچ کروڑ سے زیادہ کیس پیننگ پڑے ہوئے ہیں جی ہاں پانچ کروڑ کیس قانون منتری نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ایک دسمبر تک دیش بھر کی عدالتوں میں پانچ کروڑ 8,85,856 کیس سنوائے کے لیے پیننگ پڑے ہیں ان میں سے 61 لاکھ سے زیادہ کیس پچیس ہائی کورٹس میں ہیں نیچلی عدالتوں میں ہی 4 کروڑ سے زیادہ کیس پیننگ ہے وہی میں آپ کو صرف 6 مہینے کا اگر آکڑا بتاؤں کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں پچھلے 6 مہینے میں کتنے کیس پیننگ ہو گئے تو وہ آکڑا 10,000 سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی صرف 6 مہینے میں 10,000 سے زیادہ ماملے پیننگ ہو گئے جو ڈشری میں فلالکل 26,568 جج ہیں لیکن یہ سارے جج مل کر بھی کیسوں کا نفٹارہ نہیں کر پا رہے اور لوگ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے جوان سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں پہلے لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ ہوتا تھا اور اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتا تھا کوئی تو وہ کہہ دیتا تھا کہ عدالت میں دیکھ لوں مر تمہیں میں کورٹ میں دیکھوں گا لیکن اب لوگ عدالت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں انہیں عدالت سے انصاف ملے کیوں بھی نہیں ہوتی بلکہ یہ لگتا ہے کہ کورٹ کے چیری کے چکر میں ان کا سمیں پیسہ بہت کچھ برباد ہو جائے گا اس لئے لوگ کورٹ کے چیری کے چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے خود ہمارے دیش کی راشتپتی دروپدی مرمون ہے ججوں کے سامنے ہی یہ بات کہی تھی میں آج اسی لئے یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں Chief Justice of India Chief Justice of Jarkand High Court اور بہت سارے judges Supreme Court کے High Court کے Artworkers Lawyers بہت سارے بدون بیقتی یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے cases High Court میں فائنال ہوتا ہے بہت سارے cases Supreme Court میں بھڑک لے کے جاتے ہیں جو case جن کے فیور میں ہیں جو positive ہیں وہ ناچتے ہیں گاتے ہیں پانچ سال کے بعد دوست سال کے بعد بچ سال کے بعد چلیے دیر ہے لیکن اندھر ہے نہیں اسی لئے وہ خوش ہوتے ہیں لیکن ان کا خوشی کچھ دن میں ہی وہ گائے ہو جاتا ہے کیونکہ جس کے لئے وہ خوش ہوتے تھے وہ ان کو ملتا نہیں جس کے لئے جس کے لئے اتنے دنوں سے سمائے روپیہ برباد کیے کتنے رات نہیں سوئے انتجار میں وہ آج ملتا اسی لئے وہ خوشی ہے لیکن کچھ دن کے بعد جو وہ خوشی ایکچوال خوش میں تونبوٹ نہیں ہوتا تو وہ پھر دکھی ہو جاتے ہیں راشپرتی کی یہ بات نیائی پالکہ کی لچل ویوستہ پر تیکھا پرہار کرتی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور زیادہ تر ڈسٹرک کورٹس میں سوڑ جاتیوں کی ججو کی بھرمار ہے اکثر کورٹے والوں کو میریٹ کا تانہ دیا جاتا ہے کہ ان میں میریٹ نہیں ہے کیس پیننگ ہونے کے باوزود کبھی ججو کی میریٹ پر کوئی تانہ نہیں دیا جاتا کوئی سوال کھڑا نہیں کیا جاتا آخر کیا بات ہے کیوں جج سمیہ پر کیسوں کا نپٹارہ نہیں کر پاتے اس کا ایک کارن تو یہ ہے کہ جج کم ہے اور کیس زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر ججو کی سنکھیا کیوں نہیں بڑھائی جا رہی جب آبادی زیادہ ہے کیس زیادہ دائر ہو رہے ہیں تو صدی سی بات ہے کہ آبادی کے انوپات میں ادالتوں میں ججو کی سنکھیا کو بھی بڑھائی جائے یعنی یہ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک نیائے کی پہنچ کو سگم بنائے زیادہ عدالت بنائے زیادہ جج اپوائنٹ کرے لیکن جب تک بیک لوگ نہیں بھرا جا رہا تب تک ایسا ہو نہیں رہا تب تک یہ ججو کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا ایکسٹرہ کام کر لیں تھوڑے چھٹیاں کم لے لیں زیادہ سے زیادہ کیسوں کی سنوائی کر لیں یا ان کی ذمہ داری ہے تاکہ جنتان پر بوجھ کم ہو سکے خود سپریم کورٹ آف انڈیا کہہ چکا ہے کہ دیش کے قریب چھے فیسدی آبادی مقدمے بازی سے پریشان ہیں اس لئے ججو کو تھوڑا ایکسٹرہ سمیہ دینا چاہیے مقدمے نفٹانے چاہیے کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ جو ونچت طبقے ان کے اوپر پڑتا ہے عدالتوں میں کیس لٹکتے رہنے کا سب سے زیادہ خامیازہ دلیت ونچت اور مسلمان بھگت رہے ہیں دلیت آدیواسی پچھلو اور مسلمانوں کی جو سنکھیا ہے وہ آبادی کے انوپات سے بھی زیادہ سنکھیا میں جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں NCRB National Crime Record Bureau کا ڈیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی 2020 ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ دیش بر میں جو انڈر ٹرائل یعنی وچارہ دین کہدی ہیں ان کی کل سنکھیا 3,30,487 ہے انڈر ٹرائل یا وچارہ دین کہدیوں میں جو سیڈیول کاسٹ کا حصہ ہے جو جو کی دلیت بیکگراؤن سے آتے ہیں سیڈیول کاسٹ کٹیگری سے آتے ہیں وہ 20.9 پرتیشت ہے یعنی آبادی کے انوپات سے بھی زیادہ ST کی بات کریں تو انڈر ٹرائل کہدیوں میں ان کی سنکھیا 10 دسملو 5,2 فیس دی ہے یعنی آپ دیکھیں جو دلیت آدی بارسیوں کی آبادی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ انوپات میں آپ کو جیلوں میں سجائے آفتہ انڈر ٹرائل کہدی ملیں گے وہیں مسلمانوں کی اگر بات کریں تو ان پہ جو کیس پینڈنگ رہنے کا دنش ہے وہ بھی جیل رہے ہیں اور وہ بغیر دوش صدھ ہوئے انڈر ٹرائل کہدیوں میں مسلمانوں کی سیداری 18 دسملو 7,3 فیقس دی ہے آپ اگر یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو کیس پینڈنگ رہتے ہیں جو ٹرائل پہ لوگ رہتے ہیں اور ان کو کبھی سنوائی نہیں ہوتی کوئی اس میں فیصلہ نہیں آتا تو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں لاکھوں لوگ ایسے فسی ہوئے ہیں یعنی آبادی کے انوپات سے بھی زیادہ ڈلیت آدیواسی اور مسلمان دیش کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں لیکن لوگوں کا پرتنی دیتو ہے آپ دیکھیں گے جو یہ ونچت ورگ ہیں ان ونچت ورگوں کا پرتنی دیتو ہے نیائے پالیکہ میں فریابت ماترہ میں نہیں ہیں آپ کو بہت کم جج ایسے ملیں گے اکہ دکھا ایسے 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 او بی سی کے جج بنتے ہیں اور کولیجیم سسٹم کے ذریعے صرف چند چاتیوں اور چند گھرانوں کے لوگ ہی جج بنتے جا رہے ہیں یعنی ادھر جج کا بیٹا جج بنتا ہے پھر اس کا پوتا جج بنتا ہے اور ادھر پیڑیت مقدمہ جھیلتا ہے اور پھر اس کا بیٹا یا پوتا نیائے کے لیے بھٹکتا رہتا ہے ان کو ان کے لیے کچھ کرنا جائیے آپ لوگوں کو کیونکہ کون لوگ ہیں جیل میں کون لوگ ہیں نہ ان کو فنڈامینٹال رائٹس کے بارے میں پتا ہے نہ ان کو پریامبل کے بارے میں پتا ہے نہ فنڈامینٹال ڈیوٹی کے بارے میں پتا ہے تھوڑا بہت کچھ کر دیا کسی کو تھپڑ مار دیا اب جانتی ہیں وہاں کے لوگ تھوڑا کھانے پینے میں دوسرا چیز کھانے پینے میں ماہیر ہوتے ہیں ہے نا تھوڑا بہت کچھ کچھ کسی کو تھپڑ مار دیا کیا کیا دوخہ لگا دیا جو لگانا نہیں چاہیے لیکن اوہ صرف کیونکہ اج کل ایسے بہت چھرا ہوتا ہے تو یہ سالوں سال ان کو چھوڑاتے نہیں ہے اس کا کارن جو بچا کچا ہے گھر پہ جمین جائداد جو بھی اپنا ایوٹینسیل اور ختم ہو جائے گا اسی لئے جاتے نہیں چھوڑاتے نہیں میں نے بولی ان کے لئے تو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ سی بیل جو لوگ اے نہیں ہے آپ جانتے ہیں گوورنر چانسلر ہوتے ہیں ان 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 ایوٹینسیٹی کا کیس بھی ایوٹینسیٹی کا بھائیس جانسلر جتنے پروفیسر کوٹ کا چکر لگاتے رہتے ہیں کلاس میں ٹیزر نہیں ہوتے کیونکہ روج چکر سالوں سال یہ کیا ہو رہا تو میں نے بولی کچھ تو کرنا چاہیے راشپتی کہہ رہی ہیں کہ نیائے کی آس میں لوگوں کے گھروں کے برطن تک دکھ جاتے ہیں لیکن انہیں نیائے نہیں مل پاتا یعنی یہ معاملہ کافی سیریس ہے ایسے میں سب سے ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سمیہ پر نیائے دیا جائے ججوں کی سنخیہ بڑھائی جائے اور جج جو ہیں وہ زیادہ معاملوں کی سنوائی کیسے ہم لوگوں کو نیائے ملے گا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ کام کیا جائے پاورفل وکیلوں کی لوگ بھی اپنا کی جب چاہے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں لسٹ کرا لیتی ہے لیکن دیش کی عام جنتہ نیائے کے لیے ٹھوک رکھاتی رہتی ہے یہ سب بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو سمیہ پر نیائے ضرور ملنا چاہیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے کی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جانکاری باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے آپ اپیل ہمارے مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کو سکین کریں اور Newsbeek فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیج QR 2235 بینک کا نام YesBank ہے اور برانچ ہے Nehru Palace ڈیلی آپ ڈونیشن کی ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسی پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں